پھر میں آپ کے ایک ہدیہ دیتا ہوں آج مانگرول کی عورتوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں اور وہ ہدیہ ہے بہت زبردست اگر میں نے جو ہدیہ دیا اس پر عمل کر لیا آپ لوگوں نے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں خوشحال ہو جائے گی میں قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں خوشحال ہی آ جائے گی اس سے بڑا ہدیہ کیا ہو سکتا ہے بھائی اور وہ ہدیہ ہے سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ وحد کے پڑھنے کا دو چیزیں ہیں قرآن شریف میں جتنے حروف ہیں ان حروف کے مقدار قل ہو اللہ وحد پڑھ کر اپنے لئے رکھ لو تو مردے کے بعد مجھے یاد کرو گی آپ کوہو کتنا بڑا وظیفہ مل گیا کتنی نیکیاں ہیں کتنی نیکیاں ہیں یہ چیز یاد آئی گی آپ کو مردے کے بعد اب قرآن میں کتنے حروف ہیں کسے نے ساڑھے تین لاکھ لکھے ہیں کسے نے ساڑھے چار لاکھ لکھے ہیں میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں کہ علماء کے اختلافات بہت ہیں اس کے اندر میں نے بھی لکھے میری ترجمے ریاض القرآن کے اندر لیکن بہت اختلافات ہیں علماء کے میں راؤن فکر پکڑ لہتا ہوں کوئی بھی حساب کتاب کرنا تو راؤن فکر پڑھنا جاتا ہے بھر راؤن فکر آجے ہم لوگ یہ صحیح کرتے ہیں بھر راؤن فکر تو راؤن فکر آج میں کوئی یاد رہتا ہے آپ یہ نیت کر لو کہ پانچ لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے دس دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو آزم سفر پیدا کر ایک ڈاکٹر نہیں تھی میں نواب مسجد میں رمضان میں میرے بیانات ہوتے تھے تو میں نے یہ وظیفہ وہاں دیا تھا بمبئی میں کہ بھی پانچ لاکھ مرتبہ عدمی پورا کر کے سورہ اخلاص اپنے لئے رکھ لے کہ اللہ یہ میرے لئے ہے تو مرنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا اس لئے کہ سورہ اخلاص کی جتنی فضلتیں حدیث میں آئی ہیں اتنی کسی صورت کی بھی نہیں آئی میں نے بیان تو کر لیا اب جو ہے ایک مولی صاحب یہ کوئی عورتی بات مت کرو جو ہے آپ سنتے رو دھی ہم سے آن اب یہ ڈاکٹر نہیں تھی امریکہ میں اس کا مجھے فون آیا کہ مولی صاحب الحمدللہ میں نے پانچ لاکھ مرتبہ کر لیا اور پانچ لاکھ مرتبہ پڑھ کر سب سے پہلے تو میں نے آپ کو حدیعہ دے دیا اور اب میں نے دوسری مرتبہ شروع کیا ہے اور مولی صاحب میں خوشخبری دیتی ہوں وہ ڈاکٹر نہیں کہہ رہی ہے بڑی ڈاکٹر نہیں ہے اب بھی زندہ ہے میں مارچ یا اپریل دوہزار انیس میں گیا تھا میں وہاں امریکہ کالیفاند ملنے بھی آئی تھی وہ مجھے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مولی صاحب اللہ نے اس وزیوی کی برکت سے میرے جتنے بیٹے ہیں سب ڈاکٹر بن گئے جتنے بیٹیاں ہیں سب ڈاکٹر نہیں بن گئی جتنے داماد ہیں سب ڈاکٹر سب ڈاکٹر اور جتنے بہوئے ہیں سب ڈاکٹر اور ابھی امریکہ اور کینیڈا پندرہ دن یہاں رہتی ہوں پندرہ دن یہاں رہتی ہوں پندرہ دن امریکہ پندرہ دن کینیڈا اور مولی صاحب الحمدللہ ایڑے ٹیڑے جتنے شہزادوں کے بادشاہوں کے ایڑے ٹیڑے کیس آتے تو وہ حکمت مجھے ہی سوپتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ ذریعہ کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سور اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیابی دے دے تو الحمدللہ اس میں اللہ مجھے کامیاب کر دیتا ہے آخرت بھی تم ملے گا ہی ملے گا بولا آپریشن کرتے کرتے بھی سور اخلاص پڑھتی رہتی ہوں تو یہ میرا وزیفہ ہے میں آپ کو ہدیہ دے کے جا رہا ہوں ماغرول والوں کو یہ تو کر سکو اچھا آسان ہے اس کے ترتیب کیا پانچ لاکھ مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں آ رہا تمہیں اتنا اچھا مکان بنے لیتی ہو اچھی بھریانی پکا دیتی ہو ماشاءاللہ باجری کی روٹی بنے دیتی ہو اور دوسرے کام دے کر لیتی ہو ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ کم سے کم سو مرتبہ پڑھنے کے حدر ڈال دو کم سے کم سو مرتبہ اللہ زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو اللہ اور زیادہ کی توفیق دے تو زیادہ پڑھو لیکن آپ جب پہنچو گے وہاں تو علماء اور فقہ کہتے ہیں کہ اس کی جو آنے والی نسل ہے نا پوتا پوتی پھر نواسا نواسی پھر یہ چیزیں یہ ان میں اللہ تعالی خیر کو پھیل آئے گا اور پھر دو مانگو اس کے بعد اے اللہ سورہ اخلاص کے برکت سے میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام کر دے اللہ کام کرے گا شادیاں نہیں ہوتی بچیوں کی مانگرول میں کئی بچیاں اسے ہوگی جن کا شادیاں نہیں ہوتی عمرے ہو گئیں پریشان ہیں تو کم سے کم سو سو مرتبہ کا اپنی زندگی بھر کا معمول بنا لو ہر مرتبہ اور ایک پنٹ یہ ذہن میں رکھو ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ پڑھ لیا کافی ہے کھانا ہم جب شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو کھاؤ گے کیا بسم اللہ ہی پڑھتا رہے گا بیچارہ ہو تو کھائے گا کیا آپ سمجھے اس لئے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن کم سے کم سو مرتبہ تو آدمی پڑھنے کی عادت ڈال ہی دے اور نیت کرے پانچ لگ کی جیسے جیسے ٹائم ملتا جاوے ویسے بڑھتا جاوے ٹائم ملتا جاوے بڑھتا جاوے تو ضرورتیں پوری ہوں گی اچھا ایک بات اور سن لو صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے یعنی قل ہو اللہ وعد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونہد دس مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھتے ہی جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے فورا یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسو دیں گے بلڈر کو پیسہ دوں بلڈر پیسہ لے پہ بھاگ جاتا ہے یہ دیکھا ہوگا پتہ نہیں مانگرل میں اسے ہیں کی نہیں لوگ ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن دنیا کی تو خبریں سنتے ہم تو محل ساں میرا پاس کروڑ لے کے چلا گیا محل ساں میرا دس کروڑ لے کے چلا گیا اور وہ بیچارے دعا کے لئے میرا پاس آتے ہیں تو میں ان سے ہی کہتا ہوں جب تو دس کروڑ دیر آدھا تب تو مشورے کے لئے آیا نہیں جب وہ لے کے بھاگ گیا اب تو مشورے کے لئے آیا تم کیا مشورہ دوں تشکوں میں میں کہتا ہوں یہ سورہ اخلاص کے عادت دال اور اللہ سے مانگ اس پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دس مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھ لے تو صحیح حدیث میں ہے کہ پڑھتے ہی جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے روزانہ سو مرتبہ پڑھو گی آپ انشاءاللہ تو روزانہ دس محل تیار ہو گئے یہ تو صحیح حدیث ہے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ایک بات مزاق کی بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے مزاق کی اللہ ہو سکتا ہے اس مزاق کو اللہ سچ بنا دے آپ جب روزانہ پڑھنا شروع کرو گی انشاءاللہ تو کبھی نہیں کبھی اللہ تعالیٰ دس پندرہ بنگلے آپ کے لئے مانگرول میں بھی اتار دے گا پھر چلو اتنے جنت میں تھی اس کے تیار ہوئی گئے دس پندرہ بنگلے مانگرول میں بھی لے لو بھائی اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں اس لئے میری طرف سے حدیعہ ہے زیادہ سے زیادہ پانچ لات اور شروع کرو روزانہ سو سو سے پھر جیسے آپ کو ترطیب لگے لیکن سو والا تو چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ لوگ پڑھو گئے انشاءاللہ یہ میری طرف سے حدیعہ دیا ہے میں نے اس حدیعہ کو قبول کرنا یہ میرا حدیعہ جاندار شاندار مالدار ہے یہ میں اپنے اس میں وظیف وارس اپ کے سبق میں کہہ چکا ہوں اس پر میں قصہ سناتا ہوں بمبے بھی میرے بیان ہوتے تھے بیان کر کے میں نکلتا دیکھ ایک مرتبہ نکلا دیکھ لڑکی اٹھائیس سال کی عمر کی برقے کے ساتھ کار کے پاس آگر گھڑے ہو گئی یہ کہا اببو جی اببو جی اببو جی میرے ایک بات سن لیجئے اببو جی میرے ایک بات سن لیجئے میں نے کہا بیٹا بولو چا کہتی ہو تو اس نے کہا اببو جی میرے اٹھائیس سال کی عمر ہو گئی میرا کہی رشتہ ہوتا نہیں ہے ماں باپ پریشان ہے میں پریشان ہوں عمر بڑھ رہی ہے میں چاہتی ہوں تو میں نے کہا بیٹا بے ایک عمل بتاؤں گا تو کرے گی اببو جی ضرور کروں گی میں نے کہا روزانہ سو مرتبہ کم سے کم سورے اخلاص پڑھ لیا کر ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے کبھی پانچ مرتبہ پڑھ لیا کبھی دس مرتبہ پڑھ لیا کبھی پندرہ مرتبہ پڑھ لیا چاش بناتے بناتے پڑھ لیا چائے بناتے بناتے پڑھ لیا یا اگر ٹیم نہیں ملی تو ہر فرص نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد بیس بیس مرتبہ پڑھ لیا تو سو مرتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگ اور صرف رشتہ مت مانگنا جو مانگے گی اللہ دے گا تجھ کو ہاں اببو جی پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا یہ میرا وزیفہ جو ہے میں نے جاندار شاندار مالدار وزیفہ ہے اس کے پابندی کرنا اس نے کہا اببو جی ٹھیک ہے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمہ دریم پڑھوں میں نے کہا نہیں ایک مرتبہ پڑھ لے کافی ہے اور تو عمل کر اللہ تعالیٰ تجھے نیک صالح رشتہ دے گا اچھا میں روانہ ہونے لگا اس نے کہا ٹھیک ہے اببو جی میں کرتی ہوں انشاءاللہ تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی میں نے ڈرائیور سے کہا میں کار روٹ بچارے کو میں یہ تسبیح حدیعہ دے دوں میری تسبیح میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح جو ہے یہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے اور میرا وزیفہ بھی جاندار شاندار مالدار ہے تو یہ تسبیح بھی میں تجھ کو حدیعہ دیتا ہوں جاندار شاندار مالدار یہ میری تسبیح بہت پیسہ لائے گی بیٹا یہ تسبیح باپو کی تصویح میں نے کہا پیر صاحب کی اس لئے یہ تصویح میری جو ہے اس پر تو سورہ اخلاص پڑھنا دو چیزیں میں نے کہا تیرے پاس جاندار شاندار مالدار ہو گئی میری تصویح بھی جاندار شاندار مالدار اور سورہ اخلاص والا وزیوہ بھی جاندار شاندار مالدار اس پر تو پڑھنا یہ میں نے اس کو کہا اب اس نے بچاری نے تصویح لی اپنے سر پہ رکھی آنکھوں سے لگائی اور کہا کہ ابو جی بہت اچھا تصویح دکھاتی دکھاتی ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تصویح دی ابو جی نے جاندار شاندار مالدار تصویح دی وزیوہ بھی دیا یہ کہتے ہو چلی گئی ایک سال کے بعد فرمے گیا تک کار میں بیٹھ رہا تھا وہی لڑکی کھڑی ہے تصویح بھی اس کے ہاتھ میں اور ایک بچہ لے کر کھڑی ہے وہ جی نے کہا ابو جی ابو جی آپ کی تصویح ہاں میں نے کہا میں نے کہا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار وزیفے سے اللہ نے میرا نکاہ بھی کرا دیا اور مجھے اللہ نے بیٹا بھی دے دیا شوہر بھی اچھا دیا اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا اتنا لمبا بہت کہا کہ جیسے اس کے بعد مال آسمان سے آ گیا ہو بہت مال دیا اللہ نے میں نے کہا مبارک پھر میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال دیا ہے تو اسے اسٹوک مت کرنا اسٹوک کرے گی تو اسٹوک ہو جائے گا اوپر سہادہ بن ہو جائے گا اس لیے اسے اسٹوک مت کرنا خرچ کرتی رہنا مدرسے میں مسجد میں بیواؤں پر یتیم اوپر سب جگہ خرچ کرتی رہنا وہ جنہیں کہا ٹھیک ہے پھر کہا اببو جی ایک خاص بات کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا کرو تو کہا کہ یہ نشاء اللہ آپ کا وزیفہ اتنا جاندار شاندار مالدار ہے کہ میرے پاس کئی لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ رہا ہے حلیبہ اس کا نام حلیبہ تھا یہ کہا رہا ہے حلیبہ تو تو اتنی سمارٹ نہیں ہے تیرے شادی کیسے ہو گئی ہم کتنی سمارٹ ہیں ہماری شادیہ نہیں ہوتی اب میں سمجھوں نہیں کہ سمارٹ کا کیا مطلب تو میرے بیٹے سے کہا میں نے کہا بھی سمارٹ کا کیا مطلب تو بیٹے نے کہا اب بجی بات میں سمجھاؤں گا آپ پہلے اس کی سن لو کہ بھی تو تو اتنی سمارٹ نہیں ہے تیری شادی ہو گئی ہم کتنی سمانٹ ہیں ہماری شادیہ نہیں ہوتی تو میں ان کو کہتی ہوں یہ ابو جی کا وزیف آ میرے گھر پر آ تو ان کو میں سورہ اخلاص پڑھواتی ہوں اور ان سے کہتی ہوں تمہیں سورہ اخلاص پڑھتی رہو الحمدللہ ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی یہ ایک قصہ میں نے بیان کیا اس قصم کے قصے بہت ہیں اس لئے اب جب مانگرول میں آیا ہوں آپ روزانہ میرا سبق سنتی ہو تو میں آپ کو کچھ کچھ ہدیہ تو دوں گا اس لئے پانچ لاکھ والا ہدیہ دیا ہے کسی مولی صاحب سے زیادہ پوچھنا مت اگر مولی صاحب سے پوچھنا جاؤں گے وہ کہیں گے کون سے حدیث باپو نے دیا ہے باپو جانے اور اللہ جانے تم تو پڑھنا فائدہ ہی فائدہ ہے حشر کے میدان میں نیکیاں زیادہ ہو جائے تو مجھے دے دینا ٹینشن مت لینا کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے کرنٹ بہت رکھا ہے ایک صحابی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیسی انساری ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھا خالی تھا مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم تبوک میں تھے اب ان کا جنازہ کی نماز پڑھنے والوں کوئی ہی نہیں بڑے لوگ ہیں پورا مدینہ خالی ہے تو حضرت جبریل آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک اور یہ فرمایا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیسی انساری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ میں تو آپ فرمائیں تو ان کا جنازہ ہم لے کر مدینہ سے تبوک آئیں اور یہاں آپ جنازہ پڑھ لیں یا اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ ہم وہی پڑھ لیتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں مدینہ منورہ سے تبوک آٹھ سو کلو بٹا رہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں جنازہ یہاں لاؤ چنانچہ مدینہ منورہ سے وہ جنازہ فرشتے لے کر آئے ایک سیکل میں دو سیکل میں وہ اٹھا دھرام سے چپکہ دیا ہوں حضور کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی تبوک میں مدینہ سے آٹھ سو کلو میٹر کا فاصلہ نماز پڑھنے کے بعد پھر جبریل نے پوچھا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ان کو یہی دفن کر دیں تبوک میں یا بقی میں دفن کریں آپ نے فرمایا نہیں نہیں بقی میں لے جاؤ ماں دفن کرو جب فرشتے لے کر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا کہ بھی آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے جہاں مرتا ہے ماں دفن ہو جاتا ہے لیکن اتنا اکرام کہ فرشتے آئے مدینہ آئے مدینہ سے فرشتے لے کر اس کا جنازہ یہاں آئے یا میں نے جنازے کی نماز پڑھی پھر جوے اس کو واپس لے گئے بقی میں دفن کیا اس کا اتنا اکرام اتنی عزت اتنا احترام کیوں ہوا تو جبریل نے کیا کہا مانگرول کے بیٹیوں دھیان سے سننا مانگرول کے بہو دھیان سے سننا ماں بہنیں دھیان سے سننا جواب دے رہے جبریل حضور پچھ رہے کہ اتنی عزت کیوں ہوئی اس کی تو حضرت جبریل نے کہا حضرت اس کی عزت اس وجہ سے ہوئی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑا کرتا تھا یہ دلیل ہے اس سورت کی فضلت کی کہ قل ہو اللہ آد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواناہد یہ بہت پڑا کرتا تھا اس وجہ سے یہ عزت ہوئی ہے یہ سورت میں اتنا کرنٹ ایک صحابی آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور یوں کہا کہ حضرت مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا اچھا تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے جہاں اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پورے قرآن پڑھنے کے برابر سواب ملتا ہے دس مرتبہ پڑھو ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے کیش محل اب بتاؤ روزانہ سو مرتبہ بڑھو گی تو آپ کی ضرورتیں کتنی پوری ہوگی اب یہ جاندار شاندار مالدار تسبیح میرے ہاتھ میں ہے اب میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتا بیدہ سہزار عورتیں جمع ہوئی ہیں اب یہ دے سہزار تمہیں کس کو کس کو دوں گا میں دے نہیں سکتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ اتنی عورتیں ہیں تو میں تھیلہ بھر کے لے کیا آتا سب کو ایک ایک تسبیح دیتا تو ایک جاندار شاندار مالدار تسبیح میں باپو کو دیتا ہوں ابراہم باپو لو یہ میری طرف سے آپ کو پورے مانگروں والوں کی طرف سے حدیعہ یہ میری طرف سے آپ کو حدیعہ ہے رکھیو اور یہ بہت پیسہ بھی لائے گی انشاءاللہ ان لوگوں کو سروع اخلاص پڑھنے کی طاقت بھی کرو دوسرے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ میرا وزیفہ آپ کو دوسروں کو دینے کی بھی اجازت ہے یعنی دوسروں کو سمجھانے کی جیسے کوئی بیہن آگئی بیٹی آگئی بہو آگئی کوئی ملنے والی آگئی بھئی مولی صاحب نے ہم کو دے وزیفہ دیا ہے بھئی ہم تے کر رہے ہیں اور مولی صاحب نے اجازت دیا ہے کہ آگئی بھی دو تو بھی آگئی بھی تو بھی پڑھتی رہا یعنی میری طرف سے یہ اجازت ہے آپ کو یہ بھی اجازت ہے آگئی دو اور جس کو دو اس کو بھی اجازت دے وہ بھی آگئی دے دے اپنے کو تو اپنا کام آگئی بڑھانا ہے جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو بھی سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا انشاءاللہ اور جب آپ کا پانچ لاکھ مرتبہ ہو جائے تو باپوں کو خالی خبر دے دینا تو باپوں مجھے خبر دے دیں گے تو میں پھر ستاریخ دے دوں گا یہ آنی کی انشاءاللہ کہ چلو مانگرول پھو چلو بھی اپنا دندہ ہوا اچھا ہوتا ہے مانگرول میں ہر آج بھی اپنا دندہ جہاں اچھا ہوا جاتا ہے ہمارا دندہ تو یہ کہ بھی ہماری بات بتائیے باتوں میں لوگ عمل کریں یہ ہمارا دندہ ہے تو ایک بات یہ ہو گئی آپ لوگ بھی پڑھو گئے تو انشاءاللہ ہاں کوشش کرو چلتے چلتے روٹی بناتے بناتے بھی پڑھو گئے تو کتنے مرتبہ ہو جائے گا لسے بناتے بناتے پڑھو گئے تو ہو جائے گا یہ ناریل توڑتے توڑتے پڑھو گئے تو بھی ہو جائے گا لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ دعا قمول کرے گا